اس مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں بہت بیارا ٹاؤن دکھایا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ دکھایا جاتے ہیں سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور کافی خوش بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کرسمنس آنے والا ہے اور تب ہی یہاں پر ہمیں ان سب سے ڈیفرنٹ ایک کریچر دکھایا جاتا ہے یعنی وہ ان سب سے ڈیفرنٹ موڈز رکھتا تھا وہ سب کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تھا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور ایوین اسے کرسمنس کے بھی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی اس لیے وہ ان سب سے دور پہاڑوں میں ایک غار کے اندر رہ رہا تھا اس نے میں سے تو اپنا پروپر سیٹ اپ بنایا ہوا تھا لیکن وہ اگیلا ہی رہتا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک پیٹ ڈاک تھا وہ دونوں اپنی لائف میں کافی مگن تھے اور انہیں اس پاس کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس گریچر کا نام گرنچ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کی بہت زیادہ رولنگ نیچر ہوتی ہے یعنی اپنا کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس کے سارے کے سارے کام اس کا ڈاک کیا کرتا تھا ایوین کرنچ کے لیے چائے بھی اس کا ڈاک بنایا کرتا تھا اب ایک دن کرنچ جب کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھانے چاہتا ہے تو یہ دیکھ کر ہران رہ جاتا ہے کہ وہاں پر صرف دو چھوٹی چھوٹی بیریز پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں کرنچ اپنے ڈاک پر غصہ ہونے لگتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کھانے کو جب کچھ ہے ہی نہیں تو میں آپ کے لئے کیا بناتا کرنچ غصے میں اٹھ کر آس پاس کی کراسری چیک کرنے لگتا ہے کہ کیا وہ جو زمان لیا تھا وہ واقعی ختم ہوں گیا اس سے اپنے آنکوں پر یقین نہیں آتا کہ واقعی وہاں سب کچھ خالی پڑا ہے تب میں اسے فلیش پیک کھانے لگتے ہیں کہ کیسے بھی زیادہ زیادہ فود ایک ہی ٹائم میں کھا جاتا تھا اور اب اسے برا فیل ہونے لگتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ساتھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈاک ابھی کھانا ختم ہو گیا ہے اب باہر کافی برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو اپنا مفلر اٹھاتا ہے اور اپنے ڈاک کو ایک باسکٹ دے کر باہر نگل پڑتا ہے اسے لوگوں سے انریکٹ کرنا بہت برا لگتا تھا اس لئے وہ سارا کا سارا کھانا یہیں سٹور کر کے رہتا تھا اور آہستہ اس دکھاتا تھا لیکن اب باہر نکلنا اس کی مجبوری تھی تو یہ بڑے ہی پورے مور کے ساتھ باہر جا رہا ہوتا ہے اب یہ دنوں سیٹی میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے گرنچ اپنے ڈاک کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں انسانوں سے انپریس ہونے کی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے انسان بہت برے ہوتے ہیں تو گر تمہیں کوئی کچھ کہے یا بھلائے تو اسے فوراں سے کٹ لینا اور یہ میرا آرڈر ہے اب کیونکہ گرنچ کو انسان اور ان کی سریپریشنز اور ان کی خوشی کٹ رہی تھی تو وہ راستے میں جاتے جاتے سب چیزوں کو چیرتا جا رہا تھا جس سے وہ سارے کی سارے کرسماس ڈیکوریشنز خراب ہو رہی تھی سٹور میں جا کے بھی وہ اپنے کھانے کے لیے ایک گین اٹھانے لگتا ہے تو وہاں پر ایک لیڈی ہوتی ہے جو پہلے سے اس گین کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تو اسے لگتا ہے کہ گرنچ نے شاید اس کی ہیلپ کی ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن گرنچ کسی انسان کی مدد کرتے ایسا تو ہو ہی نہیں سبتا تو وہ اس گین کو وہیں پہ لگ دیتا ہے اور جاتے جاتے اس شیلپ کو ہلا دیتا ہے جس کے بعد وہ گین کر کر ٹوٹ جاتا ہے اب یہاں پر مووی میں ہمیں ایک دوسری سٹوری دکھائی شاتی ہے یعنی دوسری فیملی کی سٹوری وہ ایک سنگل مدر ہوتی ہیں اور ان کی تین بچے ہوتے ہیں ایک ڈوینز کا پیر ہوتا ہے اور ایک ان کی بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی ایچ میں زیادہ بڑی نہیں ہوتی وہ اپنے بھائیوں سے کچھ ہی سال بڑی ہوتی ہے اب یہاں پر وہ اپنی ماما سے کہتی ہے ماما میں لیٹر پوسٹ کرنے چاہ رہی ہوں تو اس کی ماما اسے آرہام سے جانے کا کہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پھارش آتی ہے تو ایک ٹیوب سے سلائٹ کرتے ہوئے برف کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہے اسے نظر آتا ہے کہ پوسٹ مین سٹی سے جا رہا ہے تو وہ فالن سے سپیٹ مار لیتی ہے یعنی تیزی سے اس کو فالو کرنے لگ جاتی ہے پر اسی وجہ سے وہ کرس جاتی ہے اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ جس سے ٹکراتی ہے وہ گرنچ ہوتا ہے اس کی ٹیوب گرنچ میں اتک جاتی ہے گرنچ اسے بہت گرا بھلا کہتا ہے اور اپنے ڈاگ سے بھی کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے انسان ان میں اکل ہی نہیں ہے اس سب پہ اس چھوٹی بچی کا وہ لیٹر بھی کم ہو جاتا ہے وہ گرنچ سے اس لیٹر کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن گرنچ اسے کہتا ہے لیٹر تم کیا کرو گی کم ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے نا ویسے بھی اس میں تم نے باقی بچوں کی طرح سینڈا سے ورش کی ہوگی کہ تمہیں بھی دھیر سارے کھلونے شاہی ہیں اور کیا تو دوبارہ سلس بنا لو یا اگر سینڈا پر اتنا یقین ہے تو ان سے چاہ کر فیس ٹو فیس بات کر لو مجھے مت تنگ کرو اب یہ کہہ کہ گرنچ وہاں سے چلا جاتا ہے بچی کافی اداعہ سوچاتی ہے پر تب ہی لیٹر ہوا سے ہوتا ہوتا اس کی پاس آتا ہے اور تو ہم گرنچ کو دیکھتے ہیں جو کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو سب لوگوں کو خوش دیکھ کے ایک پر پھر سب نامود آف کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں انہیں سیلیبریٹ کرنے کا دل کیسے کرتا ہے میں تو بس اپنے گھر میں اکیلا ہی خوش رہتا ہوں اب اپنے گھر بہن جاتا ہے کافی سرتی ہو رہی ہوتی ہے رات بھی ہو چکی ہوتی ہے پر ترنچ جب باہر آ کر دیکھتا ہے تو اسے وہی سٹی دکھائی دیتی ہے جہاں سے وہ گروسٹی شاپنگ کر کر آیا ہے اس میں درہاں درہاں کی لائٹ چل رہی ہوتی ہیں وہ کافی روشن لگ رہی ہوتی ہے یعنی برائٹ لگ رہی ہوتی ہے پھر ایک گرنچ اپنے گھر میں واپس لوڑاتا ہے اور اپنے ڈو کے ساتھ چیز کھیلے لگ جاتا ہے پھر تب ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کا گھر ہل رہا ہے اور جب وہ گھر سے باہر آ کر دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑا درخت اڑھا ہوتا ہے ہنی درخت اپنے آپ نہیں اڑا تھا بلکہ گرنچ کا نیبر اسے اڑا کر لے کر جا رہا تھا کیونکہ اس کا بزنس تھا کہ وہ لوگوں کو اسی طرح کرسمس کی ڈیکوریشن اور آرنمنز پروائیڈ کرتا تھا اور اب بھی وہ شہر کو سجانے چاہ رہا تھا اور اس وقت پر ڈیفرنٹ لائٹس لگا کر شہر کو روشن کرنے والا تھا وہ یہاں پر گرنچ سے دیکھتا ہے کہ کیوں بھئی گرنچ میرا پروجیکٹ اچھا ہے نا اس بار تو جب یہ طرح روشن ہوگا تو یہ روشنی تمہارے گھر تک بھی آئے گی اور دیکھنا تمہارا گھر بھی روشن ہو جائے گا اب یہ بات گرنچ کو بہت بری لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سیٹی کو بھی ڈسٹروئے کر دوں گا اور اس طرح کو بھی اب جب رات ہوتی ہے اس طرح کو سجانے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ چھوٹی بچی اپنی موم کے ساتھ وہاں پر آتی ہے یہ سب گرنچ بھی دور بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اندر اندر چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں سجا رہے ہیں اور مجھے ڈسٹروئے کیوں کر رہے ہیں سونے کیوں نہیں دیتے ادھر ہم اسی چھوٹی بچی کو دیکھتی ہیں جسے اس کا دوست ملتا ہے تو وہ اپنے وش کے بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کرسماس کے ساری رات جائے گی اور وہ ساتھی ساتھ اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے کیا وش کی ہے وہ کہتی ہے کہ میری مدر ایک سنگل لیڈی ہے وہ ہماری لئے ساتھ کچھ کرتی ہیں مینوں نے دیکھا ہے وہ اپنی خواہشات کو مار دیتی ہیں آنی وہ اپنی کوئی بیوش پوری نہیں کرتی ہمارے وشش پوری کرنے کے لئے تو میں چاہتی ہوں کہ سانتہ ان کے لئے بہت اچھا پریزنٹ لائیں اب اوپر ہم گرنج کو دیکھتے ہیں جو اس کرسماس ایف کو دیسٹروئے کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے گرنج ایک دوپ کو تیار کرتا ہے اور اس میں دیر ساری برف جمع کرنے کے بعد اس نے وہ برف کا کولا اسے دخت پر پھینکنا ہوتا ہے اسی کرسماس ٹری پر کہ اس پر لگی ہوئی لائٹس ختم ہو جائیں اور بھوچ جائیں اور یہاں پر پلان فیل ہو جاتا ہے وہ دوپ نیچے گرنے لگ جاتی ہے برف کا کولا بھی نیچے گر جاتا ہے دوپ بلکل پہار کے اند پر ہوتی ہے گرنج بھی اس سے لڑک جاتا ہے اب یہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گرنج خودی اس دھوپ کے تھرو اسی کرسماس ٹری پر جا کر گرتا ہے وہ اس ٹری سے جیسے دیسے کر کے اترتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ بہت خوش ہے تو اسے دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے وہ یہاں پر اداس ہونے لگ جاتا ہے اور تب ہی ہمیں یہاں پر اس کا پاس دکھایا جاتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو سے یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گرنج ایک آرفنش ہاؤس میں ہے باہر کرسماس نائٹ ہے سب بچوں کی فیملیز آئی ہوئی ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت پیار کر رہے ہیں اور سب مل کر کرسماس نائٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن گرنج ایسا نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ ایک آرفن ہے اور وہ اس طبی سے اسے کرسماس سیلیبریٹ کرنا بلکل نہیں پیزن اس کے بعد گرنج دوبارہ سے اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور سوچ رہے لگتا ہے کہ کیسے اس ٹری کو ڈسٹروئے کرے گا تب ہی ہم پر گرنج کو ایک آئیٹ ہی آتا ہے وہ اپنے نیبر کے گھر سے ایک کارڈ چھوڑاتا ہے جس کے دوبارے سے سیٹی میں دوبارہ جائے گا اور ساتھی ساتھ ایک اینیمل بھی جس کا اس کے آگے بانگ لیتا ہے ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ گرنج سب کے گھروں سے ان کے کرسماس گفت چھوڑا لے گا جس کے بعد سب لوگوں کا سانٹا پر سے بلیف ہر چاہے گا اور وہ سیٹ بھی ہو جائیں گے تو ان کے کرسماس آٹوماتکلی خراب ہو جائے گی پر جیسے ہی گرنج اس کا ڈاگ اور وہ اینیمل آکے بھڑے ہوتے ہیں تو سینیمل کو جنگل میں اپنی فیملی دکھ جاتی ہے تو یہاں پر گرنج کے دل کو کچھ ہوتا ہے اور وہ سینیمل کو اپنی فیملی کے پاس جانے دیتا ہے اور اب اس سے جو بھی کرنا تھا ہوتی کرنا تھا ادھر سیٹی میں ہم اس چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو اپنے سارے فرنڈز کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جب کرسماس پر سینٹا آئیں گے تو میں ان سے ایک فیش کروں گی اس کے فرنڈوں سے پوچھنا لگتے ہیں اچھا تو وہ فیش کیا ہے تو وہ بچی کہنے لگتی ہے نہیں نہیں میں نہیں بتا رہی سب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اس چھوٹی سے بچی کی کیا فیش ہے اب ادھر گرنج اس اینیمل کی جگہ اپنے ڈوک کو ہی اس اینیمل جیسے ہارنڈز لگا کر اس گارڈ کے ساتھ چور دیتا ہے اور اب سیٹی کی طرف آتا ہے اور اپنے پلان کے مطابق وہاں گفٹس چورانے لگ جاتا ہے تب ہی وہ چھوٹی بچی کے گھر آتا ہے اور اس کے گفٹس بھی چورانے والا ہوتا ہے لیکن اس چھوٹی بچی نے تو سینٹا کو ٹراب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹراب لگا رکھا تھا جیسے سینٹا آئے تو اس بچی کو پتہ چل جائے اور وہ ان سے اپنی ویش کر سکے تو گرنج یہاں پر اس بچی کے ٹراب میں بھرس جاتا ہے وہاں پر ایک ویلکم بور اپیر ہوتا ہے یعنی وہ بچی سینٹا کو ویلکم کرنے کے لیے کافے ایکسائٹڈ تھی وہ فوراں سے جاگ جاتی ہے اور کیونکہ گرنج نے سینٹا کا ایک آسٹرم پہنا ہوتا ہے تو گرنج کو ہی سینٹا سمجھنا لگ جاتی ہے اور اس کے سامنے اپنی ویش رکھ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ویش اپنی مام کے لیے مانگنا چاہتی ہوں سینٹا آپ تو جانتے ہیں کہ میری ماما کتنی اکیلی ہے وہ ساتھی ساتھ گرنج یعنی اپنی طرح سے سینٹا سمجھ کر یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہماری ماما ہماری لیے اتنی محنت کرتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم انہیں خوش کریں سینٹا پلیس اس کرسمنس ہم مل کر ان کے لیے گھانا گائیں وہ بہت اچھا فیل کریں گی پر گرنج یہاں سے منع کر دیتا ہے اور سونے کے لیے کہتا ہے پر وہ بچی نہیں مانتی اور اسے ریکویسٹ کرتی ہے پر گرنج پھر بھی اس کے ریکویسٹ کو ڈیکلائن کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے پر جب وہ سیٹی سے سارے گفت چورا کر اور سارے ڈیکوریشن خراب کر کر نکل رہا ہوتا ہے تو کافی اتاس ہوتا ہے اور اب اپنے ڈاگ سے کہنے لگتا ہے کہ میں اس بچی کو لے کے بہت برا فیل کر رہا ہوں لیکن بھر بھر گرنج وہاں سے چلا جاتا ہے اب ادر ہم سیٹی کا سین دیکھتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے اور سارے لوگ اٹھ کر باہر آتے ہیں تو یہ دیکھر کافی اتاس ہو جاتے ہیں کہ سارے کی ساری ڈیکوریشن غائب ہو چکی ہے وہاں کوئی لائٹس یا آنیونس نہیں بچے اور تو ان کے کیفٹس بھی چوری ہو چکے ہیں یہ دیکھر وہ چھوٹی بچی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہنے لگتی ہے ماما یہ سب میری بچہ سے ہوا میں نے سینڈا کو پریشان کیا اور وہ ہم سے نراز ہو کر چڑے گئے تو اس کی ماما سے کہتی ہے نہیں بیٹا صرف گفٹس چوری ہوئے ہیں ان کو کوئی چورانے والا ہے پر وہ جو کوئی بھی ہے ہم سے کرسلس نہیں چورا سکتا آؤ مل کر انجوائے کرتے ہیں یہاں اس بچے کی مام اس سے کہتی ہے کہ آؤ مل کر کانا گاتے ہیں اور اس شام کو اور بھی حسین بنائیں گے وہ سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور مل کر کانا گانے لگ جاتے ہیں وہ تک گرنچ جو اپنی پہاڑ کی جوٹی پر پہنچ چکا تھا اور ان گفٹس کو وہاں سے پھینک نہیں والا تھا کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ٹاؤن کے لوگ یعنی سٹھی کے لوگ بہت خوش ہیں گرنچ سوچتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا لیکن پھر بھی یہ لوگ خوش ہے اور کانا گانے ہیں وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں بھی تو دیکھوں کہ اس سونگ میں کیا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس سونگ کو فیر کرنے لگ جاتا ہے تو اسے پہلی بار بہت اچھا فیل ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ اس سونگ میں گمسہ ہو جاتا ہے اسے ریلائز ہو جاتا ہے کہ آج تک وہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک نہیں ہے جب اسے گرٹ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے گفٹس اسی کارٹ میں لے کر واپس جاتا ہے اور ان کو ان کے گفٹس لوٹا کر ان سے معافی مانتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی گھر کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے اگلی صبح کرسمس کا دن ہوتا ہے جب گرنچ کا ڈوگ اس کے لئے کافی لارہا ہوتا ہے تو گرنچ نہ جانے کیوں اسے بھی اس کا گفٹ دیتا ہے جو کہ ایک پون ہوتی ہے گرنچ کا ڈوگ پہ لے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اب تب یہ شام میں گرنچ کے دروازے کی گھنٹی بچتی ہے اور جب وہ باہر شاہ کر دیکھتا ہے تو وہی چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ اسے ڈینر پر انوائٹ کرنی آئی تھی گرنچ اسے کہتا ہے کہ جب میں نہیں آنا شاہ تھا تو تم بار بار کیوں مجھ سے بات کرتی ہو تو وہ چھوٹی بچی کہتی ہے میں چانتی ہوں اکیلا رہنا کیسا فیل ہوتا ہے آپ اتنی سارے ٹائم سے اکیلے ڈینر کرتے آ رہے ہیں آج پلیس ہمارے ساتھ ڈینر کریں گرنچ اس کی بات مان لیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے جہاں پر اس چھوٹی بچی کی مام اسے گیک کٹ کرنے کا کہتی ہیں گرنچ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اسے اتنی عزت دیشہ رہی ہے وہ جان لیتا ہے کہ انسان اتنے بھی برے نہیں ہوتے اور خوش رہنے میں واقعی سکون ملتا ہے اب وہی ریسائٹ کرتا ہے کہ اب وہ مزید اگرہ نہیں رہے گا بلکہ انسانوں کے ساتھ رہے گا اور اپنی زندگی کا ہر فیز انجوائی کرے گا اسے کے ساتھ یہ موی یہی پرنٹ ہو جاتی ہے